شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کم بجٹ میں بننے والے بہت ہی مزدار اور خستہ کریسپی سے بسکٹس کی ریسپی بسکٹ کھانا بچے ہوں یا بڑے سب ہی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسی لیے کم بجٹ میں رہتے ہوئے آپ گھر پر ہی بہت ہی خستہ اور مزدار سے بزار جیسے بسکٹس بنا کر تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام گائز آئے ہو پاپر آپ کی فیملی خیریت سے ہوگی اسے طرح سے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسکٹ بنانے سے پہلے ہم نے دش گریز کر لینی ہے سٹیل کے کچھ اس طرح سے گھی کی مدد سے اور بسکٹس ہم بیک کریں گے ہم اس کے لیے اوون کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم چولے میں ان بسکٹس کو بیک کریں گے اور اس طرح ہم نے بٹر پیپر رکھ دیا ہے اسے بہت اچھے سے اس طرح سے لگا لیں گے ڈش کے اوپر اور تھوڑی سی گریزنگ کر لیں گے گی کے ساتھ ڈش تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے جی آٹا جو کہ گندوم کا ہے 1.5 cup آپ کسی بھی چیز سے میجرمنٹ کر کے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 2 ڈیبل سپون تیل وائٹ اور بلیک مکس ہیں ایڈ کریں گے 4 ڈیبل سپون ناریل کا برادہ جو کہ سب بھی کے گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے شگر پاوڈر لے لیا ہے 1 cup اور سمپلی آپ شگر لیں اسے گرائنڈ کر کے اس طرح سے پاوڈر بنا لیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہینڈ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ اس طرح سے بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ گھی بہت اچھے سے مکس ہو جائے آٹے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اس طرح سے مٹی بنائیں گے بلکل پرفیکٹ سی مٹی بن رہی ہے بلکل پرفیکٹ ہے ہم نے جو گھی آٹ کیا ہے اسے سٹیج پر ہم نے 5 ڈیبل سپون اس میں دودھ اٹ کیا ہے مکس کریں گے اور دودھ جو ہمیں تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لئے ہم اس میں مزید 1 سے 2 ڈیبل سپون دودھ ہم مزید اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اچھی طرح سے اسے ڈو فارم میں لے آئیں گے کمبائنڈ سا ہو چکا ہے آٹا بہت اچھے سے تو اب اس طرح سے ہم نے اسے ایک منٹ رکھنے کے بعد بسکٹس تیار کریں گے اور اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا لے لیا ہے جی بسکٹ کا بیٹر اسے ہم تھوڑا سا لے لیں گے اور اس طرح سے ہینڈ میں رول کریں گے اور ہلکا سا پریس کرتے ہوئے بسکٹ کی شیپ دیں گے کچھ اس طرح سے اب ڈیزائن کے لئے سمپلی یہاں پر میرے گھر میں یہ پڑا ہوا تھا اور اس کی مطلب سے میں نے اس طرح سے ڈیزائن بنا دیا ہے آپ کے گھر میں جو بھی چیز آویلیبل ہے بس آپ نے تھوڑا سا اس کا ڈیزائن بنا دینا ہے تاکہ اچھی سی لوک آج ہے بسکٹس کی اس طرح سے یہ ہم نے ڈککن لے لیا ہے آپ کسی بھی چیز کا ڈککن لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم آشلہ سے بہت ہی زبردست ہی ہماری بسکٹ کی شیپ بند کر بلکل تیار ہے کتنا زبردست ہی ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے اسی طرح سے ہم ایک اور بسکٹ بھی بنا لیں گے اور اس کے لئے ہم نے لے لی ہے چھنی چھنی کی مدد سے ہم کچھ اس طرح سے ڈیزائن بنائیں گے اور پھر ہم اس طرح سے اس کی گھول شیپ کے لیے تکن کی مدد سے گھول شیپ بنا لیں گے بہت آسانی سے یہ بسکٹس بن جاتے ہیں بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے اور اس طرح سے یہ بن چکے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آئل بھی بہت کم لگتا ہے ان بسکٹس میں اگر ہم دوسری طرح بسکٹ بنائیں فرائے کرنے میں تو اس میں کافی زیادہ آئل بھی لگ جاتا ہے اس طرح سے ہم ایک اور ڈیزائن بنائیں گے جی نائف کی مدد سے کچھ اس طرح سے آپ نے کٹس لگانے ہیں پھر آپ نے تھوڑے تریچے لگانے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کٹر کی مدد سے گھول شیپ بنا لینے ہیں بہت ہی زبردست سے امیزنگ سے یہ ڈیزائن سے اور بہت ہی زبردست ہی جو ہے ان کی لوک لگتی ہے خوبصورتی میں بڑھ جاتے ہیں ایک اور ڈیزائن ہے جو ہم نے لے لیا ہے فوک فوک کی مدد سے ہم کچھ اس طرح سے ڈیزائن بنائیں گے اور پھر ہم کٹر کی مدد سے گھول شیپ لیں گے کیونکہ ہم اگر ڈریکلی کٹر کو یوز کرتے ہوئے نا شیپ بنائیں تو اتنی اچھی شیپ نہیں بنائیں گی اسی لئے کٹر کا یوز کرتے ہوئے شیپ بنائیں گے بہت ہمیزنگ سی بنائیں گی لیجے ماشیلہ سے سب ہی بسکٹ ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے کتنے زبادست سے ماشیلہ سے ڈیزائن بنائے ہیں تو اب ہم نے لے لیا ہے جی 3 ڈیبل سپون دودھ دودھ جو ہے وہ ہم ان بسکٹ کے اوپر لگائیں گے اچھا کلر کے لیے جب آپ دودھ لگائیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے تو جب ہم انہیں بیک کریں گے تو ان میں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جائے گا اس کے اوپر ہم نے لے لیا ہے جی تل مکس اگر آپ کے پاس تل نہیں ہے کولونجی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرف ہم نے ایک برتن کو پہلے سے ہی پری ہٹ کر لیا ہے تقریباً تین منٹ تک تین منٹ ہونے کے بعد ہم نے کور کو ریموف کیا ہے اور اب ہم رکھ دیں گے جی اپنی بسکٹس کو بیک کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ اس طرح سے ضرور نہیں کہ آپ کے پاس اوونوں بہت ہی آسانی سے آپ پتیلے میں بھی ان بسکٹس کو بیک کریں گے جی 20 منٹ تک اور فلیم کو آپ نے بالکل زیرو رکھنا ہے اور اس طرف جو ہمارے دوسرے بسکٹیں ان کے اوپر ہم نے دودھ لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے یہاں پر میرے پر بادام اور کاجو تھے میں یہ لگا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں آپ لے سکتے ہیں تو مرشلہ سے 20 منٹ ہو چکے ہیں کور کو ریموف کریں گے مرشلہ سے بہت ہی زبردست سے ہمارے بسکٹ بیک ہو ہیں ٹرے کو ہم نے نکال لیا ہے اب اسی طرح سے بسکٹ کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے 20 منٹ تر اور 20 منٹ ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہم بٹر پیپر کو ٹھائیں گے بہت ہی آسانی سے یہ بسکٹ جو ہے وہ نکل جائیں گے جن کے اوپر ڈرائی فروٹس لگایا تھا ان بسکٹ کو بھی ہم نے بیک کر لیا ہے بہت ہی زبردست سے یہ بھی بیک ہوئے ہیں تو اب فائنلی ہم ان بسکٹ کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور ماشیللہ سے دیکھ سکتے ہیں جس ٹرے میں ہم نے بسکٹ کو بیک کیا یہ بلکل بھی جیلی نہیں ہے بلکل کلین ہے بہت اچھے سے ماشیللہ سے یہ بسکٹ ہمارے بیک ہوئے ہیں اب میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں ماشیللہ سے دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ سے بہت ہی زبردست سے براؤن کلر آیا ہے اور ابھی تھوڑے سے گرم تھے اس لیے زیادہ خستہ نہیں ہے لیکن یہ تھنڈے ہونے کے بعد بہت زیادہ خستہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان بسکٹ کو بنا کر رگ بھی سکتے ہیں کسی بھی جار میں چائے کے ساتھ انہیں لے سکتے ہیں یا پھر آپ ہلکی پلکی بھوپ میں بھی یا کچھ کھانے کا میٹھا دل کر رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ان بسکٹ کو بہت مزدار سے بنتے ہیں ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بیچی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیکھئی ویل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اس طرح سے ٹیسٹی مزدار اور نیو ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوتی رہیں تو جتنا میرا ہو سکتا تھا میں نے آپ کو اس ریسیپی میں ایکسپلین کیا ان بسکٹ کو بنانا بہت ایزی ہے اگر آپ ریسیپی کو سٹیپ پہ سٹیپ فولو کرتے میں بنائیں گے تو ان بسکٹ کی ریسیپی کو ٹرائے کرنے کے بعد فی بیک میں ضرور بتائیے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اس طرح سے میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نیو اور مزدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ